اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورم شہداد آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیسے ہم اپنی کسٹرم ڈومین کو بلاؤگر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کلاوڈ فلیر کو یوز کرتے ہوئے تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈومین آپ نے پرچیز کر لینا ہے اگر نہیں پرچیز کیا تو ehostpk.com پہ جائیں وہاں سے اپنا ڈومین نیم پرچیز کریں اور ڈومین نیم پرچیز کرنے کے بعد ڈومین کو اوپن کر لیں یہ پیج آ جائے گا آپ کے پاس اس میں آپ نیم سرور میں آ جائیں اور یہ ہمارا ڈومین نیم ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں کوپی اور ہم آئیں گے کلاوڈ فلیر میں کلاوڈ فلیر پہ اگر آپ نے سائن اپ نہیں کیا تو پہلے سائن اپ کریں گے اکاؤنٹ کو لاغن کریں گے ویریفائی کریں گے then یہ پیج آئے گا آپ کے سامنے یہاں پہ آپ نے ایڈ سائٹ میں جانا ہے ڈومین کا نام لکھنا ہے اور اس کو ایڈ کر دینا ہے فری والا پلین چوز کرنا ہے continue کرنا ہے اگزیسٹنگ ریکارڈ کوئی بھی نہیں آرہا آپ نے اس کو continue کرنا ہے confirm یہ ڈی این ایس آپ نے اپنی ڈومین پہ اپلائی کر دینا ہے ڈومین پورٹل میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈی این ایس لگانے ہے فرسٹ اور سیکنڈ اور میک شور کہ آپ یوز کسٹم ڈومین نیم سرور پہ آپ نے کلک کیا ہے اس کو چینج نیم سرور کر دینا ہے نیم سرور اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں نارمالی ٹوینٹی فورٹی ایٹ آور لگتے ہیں جب ہم کسی بھی ڈی این ایس ریکارڈ کو چینج کرتے ہیں لیکن اب ہم چلتے ہیں اپنے بلاغر اکاؤنٹ میں اور یہ ڈومین وہاں پہ پوائنٹ کرتے ہیں پھر وہاں سے ہمیں کچھ ریکارڈ ملیں گے وہ ریکارڈ ہم نے کلاوڈ فریر میں ٹیک کرنے ہیں ڈومین کا نام میں نے کاؤپی کر لی ہے یہ ہمارا بلاغر اکاؤنٹ ہے سیٹنگ میں آجائے سکرول ڈاؤن کریں کسٹم ڈومین پہ کلک کریں یہاں پہ آپ نے ڈبلیو 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 تین مرتبہ لکھنے کے بعد ڈالڈ پھر ڈومین کا نام لکھنا ہے اگر خالی ڈومین نیم لکھیں گے تو یہ کنیکٹڈ نہیں ہوگی اس کو سیو کریں سیو کرنے پر یہ دو ریکارڈ آپ کو دے گا ایک رینڈم ریکارڈ ہوگا یہ والا اور ایک ریکارڈ فکس ہوتا ہے یہ والا اب یہ دونوں ریکارڈ ہم نے ایڈ کرنے ہیں یہ پوائنٹ ہوگا نیم ڈبلیو ڈبلیو کے ساتھ اس ڈیسٹینیشن کے اوپر اور اس کی ٹائپ ہے سی نیم تو ہم اس کو کاؤپی کر لیتے ہیں واپس چلتے ہیں کلاوڈ فیر میں اس کو ڈن کر دیں اس کو ہم بعد میں فینش کرتے ہیں اب آپ آجائیں ڈی این ایس پہ ایڈ ریکارڈ کریں یہاں سے سیلیکٹ کریں سی نیم یہاں پہ ٹائپ کریں ڈبلیو 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 اور یہ ریکارڈ انٹر کر کے پروکسی آپ نے آف کر دینی ہے سیو اسی طریقے سے ایڈ ریکارڈ پہ کلک کریں ٹائپ کریں سیلیکٹ کریں سی نیم یہ ہمارا نیم ہے جو کہ ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور یہ اس کی ویلیو ہے اس کی بھی آپ نے پروکسی آف کر دینی اور اس کو سیو کر دینی ہے اب یہ تو ہو گیا اگر کوئی ڈبلیو ڈبلیو کے ساتھ ویب سائٹ کو اوپن کرے گا تو وہ بلوگر اوپن ہو جائے گا اور اگر کوئی ڈبلیو کرتا ہے تو اس کے لئے چار ڈبلیو کرتے ہیں جو کہ آپ نے مین ڈومین کے ساتھ کنیکٹ کرنے ہیں اب وہ کیسے ایڈ کرنے ہیں اور ڈبلیو پی کیا کیا ہوں گے ڈبلیو پی سیم ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے ایڈ ریکارڈ میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈ دی ریٹ لگانا ہے یہ آئی پی ہے پروکسی آپ نے یہاں پہ بھی آف رکھنی ہے پھر دوسرا ریکارڈ چاروں ریکارڈ ہم نے انٹر کر دی ہیں فرس کے اندر 32 ہے سیکنڈ کے اندر 34 ہے پھر 36 38 اور یہ سارے ٹیگ ہیں ایڈ دی ریٹ کے ساتھ کسی کے اوپر بھی آپ نے پروکسی نہیں لگانا ہے واپس چلتے ہیں بلوگر میں اس کو آپ نے کرنا ہے سیو اگر سیو کرنے پہ سیم ایرر آئے تو کم سے کم آپ نے آدھے سے ایک گھنٹہ ویٹ کرنا ہے پھر بھی پروکسی آئے تو آپ 4-6 آور ویٹ کریں اور اگر پھر بھی پروکسی آتی ہے تو 24 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو لیف کر دینا ہے ہم سیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کیا ایرر دیتا ہے ریکارڈ میں نے ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے ایپیں ایڈ کی تو اس میں 5-10 منٹ کا غیب آگیا جس کی وجہ سے اس نے کوئی بھی ایرر ڈسپلی نہیں کروایا اچھا یہاں پہ آپ نے redirect to domain اس کو آپ نے enable کر دینا ہے https availability status no ہے ابھی اس کو آپ نہیں کریں 24 گھنٹے گزرنے دیں اس کے بعد آپ اس کو بھی ٹک لگا دیں اگر ابھی کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ یا بلوگ وہ بند ہو جائے گا اور وہ ورکنگ نہیں کرے گا نہ تو یہ والا url open ہوگا اور نہ ہی آپ کا custom domain open ہوگا تو اس لئے ssl install ہونے تک wait کریں ssl install ہو جائے تو پھر آپ اس کو enable کر دیں اچھا ssl کی جو setting آپ نے cloudflare میں بھی کر دیں cloudflare میں آنے کے بعد آپ ssl tls setting میں آ جائیں اس کو flexible کر دیں اور اس کو آپ نے enable کر دینا ہے بیٹر ہے اس کو 24h کے لئے leave کر دیں اس کے بعد آپ چیک کریں آپ کی domain proper condition میں جو ہے وہ working کر رہی ہوگی آج کے لئے یہ اتنے next video میں انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی